بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹھ کلاس بیٹا آج ہماری ایکسائز نمبر ہے 2.6 اس کے 6 قویسٹنز ہم لوگوں نے کیے تھے اب تل فرائیڈے قویسٹن نمبر 7 ہے آج میرے بیٹا اس میں ہم نے x اور y فائنڈ کرنا ہے جو قویسٹن گیون ہے ہمیں وہ ہے 2-3 آئیوٹا into x plus y آئیوٹا is equal to 4 plus آئیوٹا دونوں بریکٹس کو جو left hand side پہ موجود ہیں ان کو ہم نے multiply کیا 2x 2 کو y آئیوٹا سے کیا تو plus 2y آئیوٹا minus 3 آئیوٹا کو x سے کیا تو minus 3x آئیوٹا 3 آئیوٹا کو y آئیوٹا سے کیا تو minus 3y آئیوٹا square آئیوٹا آئیوٹا سے multiply ہوگا تو آئیوٹا square آئے گا اب میرا بیٹا ہم نے اس کو simplify کیا 2x اور یہ آئیوٹا square کی جگہ پھر ہم نے value put کی minus 1 آگیا 3y into minus 1 اور یہ دو آئیوٹا والی ٹرمز ہیں 2y آئیوٹا minus 3x آئیوٹا یہ 2y minus 3x آئیوٹا اس میں سے common لے لیا اب میرا بیٹا ہم لوگوں نے کیا کیا یہ minus minus سے multiply ہوا تو یہاں پہ plus آ گیا 2x plus 3y یہاں سے negative sign common لیا 3x minus 2y آئیوٹا اب ہم نے اس کو compare کیا 2x plus 3y یہ جو first left side پہ 2 values ہیں 2x plus 3y یہ equal لگاو ہے یہاں پہ equal کا مطلب ہوتا ہے دونوں sides برابر ہیں تو بیٹا جب دونوں sides برابر ہیں تو جو پہلی real values ہیں وہ real value کے equal ہوگی تو یہ ہوگا 2x plus 3y is equal to 4 اور 3x minus 2y آئیوٹا is equal to آئیوٹا یہ آگیا میرا بیٹا minus 3x plus 2y آئیوٹا is equal to آئیوٹا 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 سے cancel ہو گیا یہ بن گیا minus 3x plus 2y is equal to 1 اب میرا بیٹا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے operating ہم نے x اور x یا y کے coefficients کو equate کرنا ہے ہم نے x کے coefficients کو equate کیا first equation میں تھا 2x second میں تھا 3x تو ہم نے 2 کو 3 کے equal کرنا ہے تو ایسا کوئی table نہیں ہے کہ ہم 2 کو 3 کے equal کریں لہٰذا اگر ہم 2 کو 3 سے multiply کر دیں تو یہ 6 بن جائے گا اور 3x کو 2 سے multiply کریں تو یہ بھی 6 بن جائے گا x کے coefficients equal ہو جائیں گے تو ہم نے equation number 1 کو multiply کیا 3 سے یہ بن گیا 6x plus 9y is equal to 12 equation number 2 کو ہم نے 2 سے multiply کیا 6x plus 4y is equal to 2 ones are 2 یہ دیکھیں میرا 6x plus 9y is equal to 12 6x plus 4y is equal to 2 چونکہ ان کے سائنز یہ 2x تھا یہ minus 3x تھا ان کے سائنز already opposite تھے ان کو further sign change کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے سائنز ہم نے change نہیں کیے لہٰذا یہاں پہ center میں کیا آئے گا plus اگر ان کے سائنز same ہوتے یہ 2x positive ہے 3x بھی positive ہوتا تو ان کے سائنز change کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا اس equation کو minus کرنا تھا اب minus کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کو plus کیا کیونکہ sign change ہے 6x 6x سے cancel ہو گیا 9y plus 4y 13y 12 plus 2 14 ہم نے y کی value find کرنی ہے 13 ادھر آکے divide کرے گا 14 by 13 یہ آپ کی y کی value ہے یہ پہلا answer ہے y کی value اس کو میرا بیٹا لوگوں نے equation number 3 میں put کیا equation number 3 6x plus 9y is equal to 12 تو میرا بیٹا y کی جگہ پہ آجا گا 14 by 13 ہم نے 14 کو 9 سے multiply کیا 126 آ گیا 126 divide by 13 is equal to 12 یہ والا 12 یہ آ گیا اب میرا بیٹا یہ ہم نے x یہاں سے find کرنا تھا یہ 6x ہے یہ 26 by 13 اس کو ہم دوسری سائٹ پہ لے گئے یہ minus ہو گیا 13 اس کا LCM آ گیا 12 کا denominator 1 ہے جس کا کوئی denominator نہیں ہوتا اس کا denominator 1 ہوتا ہے یہ میرا بیٹا 12 کو 13 سے multiply کیا 156 یہ minus آ گیا 126 میٹا یہ آ گیا 156 minus 126 آ گیا 30 by 13 یہ جو LCM تھا ہم نے x find کرنا تھا یہ x ہے 6 دوسری سائٹ پہ جا کر divide ہوگا 6 1s are 6 6 5s are 30 تو باقی کیا بچ گیا 5 by 13 x کی value آ گئی 5 by 13 y کی آ گئی 14 by 13 بیٹا question number 7 کا جو part number 2 ہے یہ آپ لوگوں کا homework ہے part number 1 میں نے attempt کی ہے question number 7 کا part number 2 آپ لوگوں کا homework ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی copies پہ attempt کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آگے کل کریں گے موسیقی موسیقی